میری آواز نیوز 24 لائیو میں آپ کا خیر مکتم ہے مسلم قواتین کے جانب سے جو 11 مارچ کو ایک بڑا احتجاج دھرنا ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں تیاری کی سلسلے میں علماء کرام کی میٹنگ تھی اس میں ایک تو علماء کرام سے اس بات کی اپیل کی گئی کہ وہ جمعہ کے بیانات میں خاص طور سے قواتین کے حقوق کے متعلق بات کریں اور مردوں کا بھی اس تعلق سے ذہن بنائے کہ وہ حکومت ہند کی طرف سے جو ظالمانہ قانون بنایا گیا ہے اس کی مخالفت کے لیے اپنی خواتین کا ذہن بنائے اور 11 مارچ کو ہونے والے دھرنے میں ان کو شامل کروانے کی کوشش کریں دوسری بات بھی پیشن ادھر رکھی گئی ہے جیسے آل انڈیا مسلم پنسلہ بورٹ کا یہ اسٹینڈ ہے کہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ بالکل شریعت میں مداخلت کی ناجائز کوشش ہے اور اس ناجائز کوشش کو انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور خواتین کے دھرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ حکومت جو کہہ رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو انصاف دلانے کے لیے میں کام کر رہے ہیں تو مسلم خواتین ہی اس بات کو بھی ناپسند کر رہی ہیں یہ جو قانون بنا گیا ہوں کو پسند نہیں ہم شریعت اسلامیہ کے اندر بہت محفوظ ہیں اور شریعت اسلامیہ کا قانون ہمارے لیے کافی ہے شہر میں حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر اور لوگ سبا کے اندر پیش کردہ طلاق کے سلسلے میں جو بل پیش کیا گیا ہے اس کے خلاف جو منظم دھرنا منقض کیا جائے گا اس سلسلے میں علماء کرام کے بھی اور مسلم متخیدہ محاص کی طرف سے جو نشیست منقض کی گئی ہے اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ الحمدللہ گیارہ مارچ کو بہت منظم انداز میں خواتین کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد شیواجی پتلے کے پاس کلیکٹر آفیس کے سامنے ایک بازابتہ منظم دھرنا ہوگا اس دھرنے میں خواتین کی شرکت کے لیے ایک بہت بہترین کرائیٹیریا اور بہترین طریقے کار تیہ کیا گیا ہے جس میں خواتین سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے سرپرستوں کے ساتھ مثلا شوہر ہے بھائی ہے والی صاحب ہے ان کے ساتھ میں ہو اور پردے کے احتمام کے ساتھ وہ وہاں پر شریک ہو ان کو بازابتہ گاڑیوں میں لے جایا جائے گا اور دھرنا ختم ہونے کے بعد خواتین ہی کے ہاتھوں کلیکٹر کو میمورنڈم بھی پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ان خواتین کو جن گاڑیوں سے وہ تشریف لائیں تھی انہی گاڑیوں سے ان کو اپنے مقام تک واپس بھی کریا جائے گا پہلی مرتبہ شہر ناندیڑ کے اندر ہم خواتین کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے اس طلاقے سلاسہ کی بل کی مخالفت اور اسی طرح مذہب اسلام کے اندر ان کو جو آزادی دی گئی ہے اس آزادی کی حق کے آواز کے لیے جو ہے آل انڈیا مسلم پر اسلام بورڈ نے جو آواز لگائی ہے اس کو بھرپور طاقت میں کامیاب بنائیں کیونکہ یہ وقت کا ایک اہم تقاضہ ہے اور اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ صدر جمہوریہ جو ہے انہوں نے جو ہے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے ہیں تو مسلمان عورتوں سے درخواستی ہے کہ وہ سامنے آئیں اور اس بات کا اعلان کریں کہ نہیں ہم کو مذہب اسلام نے جو آزادی اور جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا کے کوئی اور نہ حکومت دے سکتی ہے اور نہ دنیا کا کوئی قانون دے سکتا ہے اس لئے ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ حکومت ہن آج جو ہے تو صرف فرقہ پرستی کا مظاہرہ کر رہی ہے کیوں؟ اس لئے کہ مسلم مسائل کے لیے اور خواتین کے مسائل کے لیے حکومت کو اگر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو ہماری سچر کمیٹی ہے حکومت کے پاس ریکارڈ موجود ہے لیکن حکومت ہمارے مذہب کو ٹارگٹ کر کر خواتین کو سہرہ لے کر شریعت میں مداخلت کی کوشش کر رہی ہے اگر حکومت ہم سے سنجیدہ ہے اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم اور جو بھی ہو رہے ہیں اس میں ان قصرواروں کو پکڑا جائے اور ہونے والے جو خواتین پر مظالم ہیں اس کے خلاف حکومت اقدام کرے نہ کہ شریعت میں مداخلت کرے کیونکہ شریعت ایک تو ہم اقلیت میں ہیں اور ہمارے مسائل کی تعداد بہت کم ہیں دیگر مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے حکومت کی توجہ ادھر کیوں نہیں ہے صرف تلاق کے مسئلے کو بہانہ بنا کر حکومت کا یہ شرارت کی انداز اسلام میں اور شریعت میں مداخلت کا معاملہ ہے کہ سراسر عوام کو نظر آ رہا ہے جو اس ملک کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ یہ ملک سیکولر ہے اگر جب تک مسلم خواتین کے ساتھ انصاف نہیں ملے گا اور مسلمانوں کو انصاف نہیں ملے گا یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا